ٹرین کے اندر مجھ سے ایک صاحب نے غیر مسلم نے سوال پوچھا کہ آپ کے نبی اتنی شادیاں اور پھر اتنی چھوٹی مجی سے شادی کی ہیں عورتوں کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اگر اس کو سمجھنا ہے تو رسول اگرامی وقات صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتِ عملی کو سمجھو پیغمبرِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت زیادہ لیکن اپنے سے عمر کے اندر بہت چھوٹی حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے سرکار میں نکا فرمایا ٹرین کے اندر مجھ سے ایک صاحب نے غیر مسلم نے سوال پوچھا کہ آپ کے نبی اتنی شادیاں اور پھر اتنی چھوٹی مجی سے شادی کی تو میں نے کہا سنو پیغمبر کی نظر صرف حال کو نہیں دیکھتی مستقبل کو بھی دیکھتی ہے رسولِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میں دیکھ لیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے ایک چوتھائی اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا تو رسولِ ارامی بطار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی ایک راہ تھی کہ انہیں اپنے عبد میں لے کر ان کو اپنی نیابت اور اپنی براست عطا فرما دیں آپ کو حیرت ہوگی کہ پورے مدینے کے اندر جتنے فقہات کم و بیش ایک سو انچاس اس میں چودہ جو تھے چودہ جو تھے وہ بہت اونچے مقام پر تھے ان چودہ فقہات کے اندر ام المؤمنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی موجود ہے صحابہ جب کسی مسئلے کے اندر اُلت جاتے اور انہیں کوئی حل نظر نہ آتا صحابہ تو آپ جانتے ہیں ام المؤمنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پر صرف بردہ سوال پوچھتے اور ام المؤمنین اس کا جواب دے کر صحابہ کو مطمئن کیا کرتی تھے جب علم عورتوں کے پاس تھا جب علم دین خواتین اسلام کے پاس تھا تو ان کے بطن سے ٹانسر پیدا نہیں ہوتے تھے نجات کے سریعے پیدا ہوا کرتی تھے فخرِ خجرات نے سلطان الہین کی طرف نسبت کر کے ادارے کو قائم کر کے جو کچھ باتیں انہوں نے بتائیں ہیں ذرا اسی سلطان الہین کی زندگی کو دیکھ لو بنگال کی سرزمین پر جب پانچ لاکھ کے قریب قریب لوگوں نے خواجہ قریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پر تو سلطان الہین نے اپنی ماں کو خط لکھا اور اس میں لکھا ماں اللہ کا شکر ہے کہ تیرے بیٹے مہین کے ہاتھوں پر اللہ نے پانچ لاکھ لوگوں کو کمو بیش توبہ کی توفیق عطا فرمائی تو ماں نے جواب میں لکھا بیٹے مہین یہ تیرا کمال نہیں یہ میرا کمال ہے کہ میں نے کبھی تجھے بے وضوح دھوٹ نہیں دلایا تھا اس وجہ سے اللہ نے تیری زبان میں یہ تاثیر عطا فرمائی یہ ماں کا کردار تھا یہ شکریہ